جو ہنگے لیکن بہت ضروری ہے کہ فیر الیکشنز کے لیے الیکشنز سے بھی زیادہ ضروری ہے فیر الیکشنز ہونا تاکہ لوگوں کا مینڈے چھوڑایا نہ جائے تب سے پہلا مطالبہ آپ کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ کچھ پیپلز پارٹی کے سپوٹر افتران سی اے باؤس میں بھی بیٹھے ہوئے جو پچھلی جیٹی اے ریرماؤں کی پریسان بس ہوئی تھی جی جہاں تک آپ نے صوبائی الیکشن کمیشنر کی بات کی ہمیں ان پر بلکل اعتماد نہیں ہے وہ حصہ ہیں انہوں نے عوام کے منڈیٹ کے اوپر جس طرح کہ وہ چیز جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئی ہے جو ایک پارس الیکشنز تھی ہماری بے تہاشا شکایتوں کے بعد وجود انہوں نے ایڈریس نہیں کیا وہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی بتایا ہے اور ان کی موجودتی میں فیر الیکشنز نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ساتھ اور ایک ایسے نیوٹرل آدمی کو لائیں امپارشل کو لائیں جن کے اندر کے ایک فیر الیکشنز نہ صرف وہ بلکہ ان کے نیچے کی پوری ٹیم وہ ہونی چاہیے ایس فاریز آپ نے سٹاف کا بتایا اس کے نشاندہی کی ہے سردار رحیم صاحب نے بھی کی ہے وہ نام بھی ہم نے کہا ہے کہ دیں گے کہ ان کو چینج ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ یقیناً کچھ پرانے بھی ہوں گے لیکن اگر کوئی اگر جن کے حوال کرپشن کے حوالے سے یا کوئی اگر کوئی مسیوز کر رہا ہے اپنی اس پوسٹ کو اس کے حوالے سے ہم ان کو شکایت بھیجیں اسے وہ چینج ہوئے میڈم یہ بتا دے ہیں کہ ان تمام مسائل کا جو بھی آپ نے ذکر کیا اس کے باوجود پاکستان پیپرس پارٹی گزشتہ پندرہ سالوں سے سندھ میں اکمران جماعت بنیے اور مرتبہ سیاسی دیاز بنتے ہیں پیپرس پارٹی کو شکست دینے کے لیے لیکن اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ پیپرس پارٹی کی حکومت آتی ہے اس مرتبہ کیا آپ لوگوں سے پلاننگ ہے خاص طور پر جی ڈی اے کی اور دیگر جو سیاسی جماعت ہیں تاکہ پیپرس پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکیں اور جو بندرہ سال کی اکمرانی رہی ہے اس کو شکست دے کر کسی اور دیادی جماعت جو اے نا وہاں پر اکمران جائے پھر ایک نیوٹرل ایمپارشل الیکشن کمیشن ایک ایمپارشل پروونشل الیکشن کمیشنر ان کے ساتھ ساتھ پوری ٹیم ان کی جو نیچے خی اور یہاں کی ٹیچرز اور جو ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ جن کے تھوڑ ایلیکشنز ہوتی ہیں وہ کوئی الیکشنز ہیں ہی نہیں تو یہ کہنا کہ پندرہ سال سے کسی کی کنٹینیوٹی اور کس کیا وہ ہے تو یہ سب باتیں جہاں الیکشن ہی فیر نہ ہو جہاں لوگوں کے منڈیٹ چرائے جاتے ہو کہ وہاں پہ الیکشن نام کی کوئی چیز ہو ہی نہیں میڈم پہمیدہ آپ کی بجا بات ہے سندھ میں ایک گورنر بھی ہے ایک سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے تو افسران ہوں گے یہاں تو گورنر ایک پارٹی سے ہے جس پارٹی سے بھی آپ کے مذاکرات الائنس کے لئے ہوتے ہیں گورنر سندھ پہ آپ کا کوئی اتراز ہے یا وہ ٹھیک ہے آپ کی خیال میں دیکھئے اب تو یہ پرانی بار ہو گئی کیونکہ کافی ٹائم سے وہ ہیں لیکن جو چیز ہے کہ گورنر کے پاس پاورز کیا ہیں گورنر کے پاس الیکشنز سے ریلیٹڈ کوئی پاورز نہیں ہیں اور جب تک کہ اگر وہ تب ان سے شکایت تب وہ کی جائے جب ان کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی ہو ان کے ہاتھ میں کوئی پاور ہو یہ پیورلی الیکشن کمیشن اور ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹیو آئے گا انٹیرم سیٹ اپ کے پاس تو ان دونوں کو دیکھنا ہے کہ وہ امپارشل آفیسرز لگیں اور امپارشل آپ کی اگر اچھا تبدیل نہیں ہو تو آپ کیا کہیں گے آپ تبدیل نہیں ہوگا آپ نے بولا ان کو اتجاز کریں گے کیا کریں گے اپنی الیکشن مطالبہ کیا ہے اگر کون تبدیل نہیں ہوگا الیکشن کمیشنر یہ ہی نہیں ہوتا ایچ جی ڈی اے کی کیا حکمت عملی ہوگی ابھی تک تو نہیں ہوا آپ کی آج ملکات بھی ہوگی جی ایم سے مطالبہ کیا ہے میں نے کہا کہ الیکشن سے زیادہ ضروری ہے فیر الیکشن آرٹیکل 218 218 کا کلاؤس 3 بہت کلیر ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کونسٹیٹیوشن کی وائیولیشن ہوتی رہے گی کونسٹیٹیوشن کی وائیولیشن ہوئی ہے جس طرح لوکل گورنمنٹ یہاں پہ الیکشنز ہوئی ہیں اور وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں کونسٹیٹیوشن کو وائیولیٹ کرنے کے ان کو نہ صرف ہٹانے چاہیے سزائیں دیں یہ بتا ہے کہ بندیاتی جی ڈی اے نے مطالبہ کیا ہے کہ جو نمائن دیں ان کے اکتیارات ختم ہونے چاہیے جب تک عام انتقابات نہیں ہو جاتے تو کیا یہ سی ایم صاحب کے ساتھ بھی بات زیرے گور آئی کہ بلدیاتی جو نمائن دیں ان کے اکتیارات ختم کرنے چاہیے جب تک عام انتقابات نہیں ہو جاتے دیکھیں جب ایم این اے ایم پی ایس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حصہ نہ لیں اور لوکل گورنمنٹ جو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ الیکشن کر کے آئے ہیں اور جس طرح انہیں لائے گیا ہے وہ اسی پرپس کے لیے لائے گیا ہے اگر ان کی موجودگی میں ہوں گے تو یقیناً وہ ڈاؤٹس پیدا کریں گے ایک الیکشن کے فیر اور ٹرانسپیرنٹ جو ہمارے ہیں تو ہمارے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ تو ووام ہے لیکن اس کے بعد طاقت کے دو سرچشمیں ایک آرمی چیز ہے جو کہ دو دن پہلے یہاں آیا بھی تھا اور ایک جید جیسز آپ پاکستان ہے کیا ان سے آپ مطالبہ نہیں کریں گے کیا ان جنوں سے تو تین نہیں نکلے گا ان کے بارے میں جیدی ہے یہ کہہ چکا ہے کہ یہ سی ایم آؤس نہیں ہے پیپل سکے اید ہے تو آپ کو کوئی شفا نہیں دے سکتا تو آپ آرمی چیپ اور چیپ جسس سے مطالبہ کریں گے کہ وہ مداخلت کریں اس پورے معاملے میں گیرچانک دار بنانے کیلئے جی میں پہلا کام سب سے پہلا کام اس میں الیکشن کمیشن کا ہے الیکشن کمیشن کو اپنا کردار اگر میں کونسٹیٹوشن کے حوالے سے بات کروں جی الیکشن کمیشن کمیشن وہ تو اسلام آباد میں جو ہے لیکن ہم پہلے بھی ان سے میٹنگز کرتے رہیں لیکن ہمارے کنسرنز کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے تو بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن اور جہاں فوج کی ضرورت ہوگی وہاں ان کو اپنا رول ادا کریں گے ظاہر ہے کہ اگر آپ کو سیکرورٹی چاہیے اور جو ڈنڈے کے زور پر جیسے الیکشنیں چھینی جاتی رہی ہیں کہ یہ سب چیزوں کے لئے اس کے علاوہ کوٹوں میں بھی ہم گئے ہیں ہم لوکل باڈیز کے حوالے سے بھی گئے تھے تو یقیناً کہ جو بھی سسٹم ہیں اگر یہ اس وقت جو نیو چیف جسٹس آئے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ جو انصاف آپ نے لوگوں کے دروازوں تک پہنچانا ہے کہ وہ انشور کریں کہ جو بھی پیٹیشنز جو بھی ہمارے کیسز ہوں گے کہ اس کے حوالے سے لیکن یہ کام سارا اب الیکشن کمیشن کا ہے جن کا کام ہے کہ ان کو انشور کرنا ہے کہ وہ کیسے فیر اینڈ ٹرانسپیرن ایلیکشنز کرائیں گے کہ مولانا فضل عمان یہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ انتخابات جنوری میں نہ ہو آپ کی جماعت بی ڈی ای بے انتساط کے ساتھ کرنے جا رہی ہے کیا یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ جنوری میں انتخابات نہ ہو دیکھئے میں یہ سمجھتی ہوں میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ دو سو اٹھارہ کونسٹیٹیشن کا آرٹیکل ٹو ون ایٹ کلاس ٹری جو بنیاد ہے جو فیر ایلیکشن ٹرانسپیرنٹ ایلیکشن کی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے ایلیکشن سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ایک آرٹیکل کو آپ جو من پسند آئے آپ اس آرٹیکل کو کہیں گے کہ یہ کونسٹیٹیشن کی وائولیشن نہیں ہے آج ہمارا ملک جہاں کھڑا ہے آج جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار لوگوں کا منڈیٹ چُرایا جاتا ہے حقیقی نمائندے کبھی بھی جو ہیں کہ ان کو نہیں دیا جاتا حقیقی نمائندوں کو آنا چاہیے جن کا ہاتھ عوام کی پلس پر ہو آج مہنگائی ہو آپ کی لائن آرڈر ہو اس سب کی کون ہیں پیچھے کون ذمہ دار ہیں کیونکہ فیر الیکشن نہیں ہوتی کیونکہ حقیقی نمائندے چونکہ نہیں آتے ہیں اس لیے آپ کی کبھی بھی جو ہے کہ ملک کے حالات اور اب افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں یہ وہ چیلنجز ہیں آج جہاں ہم آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر اس ملک کے لیے کوئی حل ہے تو ایک فیر الیکشن کا حل ہے اس کے لحاظ سے دو سو اٹھارہ سب کلاس 3 کو ایمپلیمنٹ ہو آپ بھی بات کریں میں جو آپ کہہ رہے تھے اس کا مزید میں جواب دے دوں کہ ہمارا موقع یہ ہے کہ چاہے الیکشن دو دن کے اندر ہوں یا ایک سو گیس دن کے اندر ہوں الیکشن فیر فری اور ٹرانسپرینٹ ہونے چاہیے جو کہ ڈوٹ ساہ پا نے کہا دو دو اٹھارہ سب سیکشن فری اس کے تیت پیر فری اور اگر ٹرانسپرینٹ الیکشن نہیں ہوئے تو الیکشن سارے بیکار ہیں یہ سب پیسہ ضائع کریں گے اور پھر ہوئی لوگ آ جائیں گے جو کہ پندہ سال سے حکومت کر رہے تھے اور سم کا بیڑا گھر کتے رہے ساگار صاحب میڈم یہ نہیں جو ہلکا بندیا ہوئی ہیں ایسا والے سے سانگر، چھٹکا جو ہے وہ پیپل سیکریٹڈ بنا ہوا ہے تو آج آپ نے ملاقات کی تو کیسا لگا کہ سی ایم ہاؤس جو ہے اس کو پیپل سیکریٹڈ ہے یا بڑا گیا ہے دیکھیں آپ دے دیں دیکھیں ہمیں بڑا تازیم ہے چیف انسپر صاف کے ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے ایسا جچ چیف جسٹس کی طور پر لیکن یہ ایڈمیسٹریشن کا معاملہ یہ کھر گئے ہیں ساری وہ اس سسٹم میں جو کہ ان کے گرد ہے اور چیف فیزیسٹر ہاؤس میں ہے ہم نے نام نہیں لیے ہم نے کہا کہ آپ کو ہم ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ اس کو تبدیل کرنے انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں گا میں ریپورٹس مانگوں گا اور اگر کوئی ملوث ہوا منسلک ہوا تو میں دو منٹ نہیں لگاؤں گا تبدیل کر دوں گا انہوں نے تین چار دفعہ کہا کہ دو منٹ نہیں لگاؤں گا تو ہم ان کی کیونکہ ریپوٹیشن اچھی ہے اور ہم نے خود ان کو ووٹ دیا ہے چیف فیزیسٹر کے لیے تو ہم ان کو وہ موقع دے رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو تبدیل کریں اور اگر نہیں کریں گے پھر ہم آزاد ہوں گے اپنا موقع اختیار کرنے کے لیے اور اقدام آتی ہلکا بندیوں کے حوالے سے کیا کہیں گے نہیں جو ہلکا بندیا ہوئے وہ بھی کم کر کے کراچی میں شامل کیے گے کیا کہیں گے یہ ہم نے بات کی ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا ماملہ ہے ہم گیارہ تاریخو چیف الیکشن کمیشن سے مل رہے ہیں کمیشنل صاحب سے ماملہ ہے شکریہ شکریہ شکریہ